بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میرے دوستو آپ سب خیر و عافظ سہیں ہوں گے آج دوستو ہمارا جاوا سکرپٹ لینگویج کا لیکچ نمبر 44 ہے جس میں ہم اوبجیکٹ کی ویلیوز اسائن کرنا سیکھیں گے کیسے ہم اوبجیکٹ کو ویلیوز اسائن کرتے ہیں پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اوبجیکٹ کا کمپلیٹ کنسپٹ سکھایا تھا آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ سکھوں گا پریویس ویڈیو ہم نے کیا سکھا تھا کہ جیسے ہم نے اوبجیکٹ کا نام ڈیکلیئر کیے ساتھ اس کو ویلیوز اسائن کر دی لیکن آج ہم جاتے ہیں کہ کیا ایسی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے اوبجیکٹ کرلیں لیکن بعد میں جا کے اس کو پرپٹیز اور ویلیوز اسائن کریں یہ ایسی ہو سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھا لیٹ کا کیوئرڈ اور آگے اپنے اوبجیکٹ کا نام تو اوبجیکٹ کا نام میں نے obj رکھ دیا equal to جب دوستو آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کا صرف یہاں پہ اوبجیکٹ declare ہو اوبجیکٹ کیا ہو declare ہو اس میں آپ کوئی بھی پرپٹی یا کوئی ویلیوز اسائن نہیں کرنا جاتے ہیں صرف جسٹر سے declare کرنا جاتے ہیں تو اس کے لئے سمپل آپ کیا کرتے ہو آپ لکھتے ہو let کا کیوئرڈ یا where کا کیوئرڈ اور آگے اپنے اوبجیکٹ کا نام اور آگے لکھتے ہو new new کے آگے آپ نے جو بھی new create کرنا ہے وہ لکھو گے تو آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا آپ نے array create کرنا ہے تو آپ کیا لکھتے ہو new کے آگے array اور آگے round braces اگر آپ نے object create کرنا ہے تو آپ لکھو گے object object اور آگے round braces basically یہاں پہ ہوتا کیا ہے basically یہ جو آپ کا object نام کا ایک function ہے یہ built in function یہ کیا کرتا ہے یہ new keyword آپ کا کیا کرتا ہے یہ new keyword آپ کا کوئی اس کے آگے نیو کے آگے آپ جو بھی چیزے دیکھتے ہو وہ create ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیو create کر دو object تو وہ جو بھی object create ہوگا اس کی information اس obg والے variable میں save ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ آپ کا object create ہو چکا ہے اب اس object کے create کرنے کے بعد آپ جب مرضی اس میں جتنی مرضی values add کرتا جائیں یہ add ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے اب اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس obg نام کے ویری یہ جو صوری آپ نے object create کیا ہے اس object کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک property add کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو object میں کیا ہوتی ہے object کے اندر property ہوتی ہے اور اس property کی value ہوتی ہے دوستو آپ سمپل لکھو کہ obj اپنی object کا نام آگے ڈاٹ ڈاٹ کے آگے اپنی property کا نام تو property کا نام جو بھی ہے وہ لکھو کہ نام فارج زمین میں نے یہاں میں لکھ دیا name ٹھیک ہے اور آگے اس کی جو بھی آپ نے equal کے آگے value sign کر دی ہے تو میں نے کہا obj جو میرا variable ہے اس کے اندر ایک property add کر دو name نام کی اور اس کی value set کر دو سنا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا کیا کہ obj کے اندر ایک property add کی name نام کی اور اس کی value set کر دی سنا اب اس کو میں نے اگر سکرین پر display کروانے تو میں کیا کروں گا میں سمپل لکھوں گا document.write اور اس کے اندر اپنی جو بھی جس کی value display کروانے تو مجھے کس کی value display کروانی ہے obj کیjudket ہے اس کی value display کروانی ہے اب اس کی کس property کی value display کروانی ہے اس property کے نام بتاتے ہیں اوٹجیکٹ کے اندر ہمیشے نام بتاتے ہیں que property کا اپنے value display کروانی ہیں البجک و بجد Ber اڈاٹ اس کی name پر provider ہے مجھے اس کی value display کروانی ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ریفرش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو سنا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب فار ایزمبل آپ یہاں پہ ایک اور جو ہے نا پراپٹی اس اوبجیکٹ کے اندر ایک اور پراپٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لکھیں گے obj. جو بھی پراپٹی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لکھا age basically میری پراپٹی کا نام ہے تو میں نے لکھا obj جو میرا اوبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک age نام کی پراپٹی ایڈ کر دو اور اس پراپٹی کی ویلیو سائن کرو ٹوانٹی تھری ٹھیک ہے ٹوانٹی تھری بیسکلی ایک انٹیجر ویلیو آپ کو میں نے بتایا ہے بڑی دفعہ کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو آپ کی ویلیو اگر تو انٹیجر یا فلاتنگ میں ہو تو آپ ویداؤوٹ کوٹ لکھتے ہو اگر آپ کی کریکٹر ویلیو ہو تو آپ سنگل کوٹ میں لکھتے ہو اگر آپ کی سٹرنگ ویلیو ہو جیسے سنا ایک سٹرنگ ویلیو ہے اس کو آپ ڈبل کوٹس کے اندر لکھتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ابی جی جو میرا اوبجیکٹ ہے اس کا دو اپٹی میں نے ایڈ کر دیا ایک نیم نام کی ایک ایج نام کی اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ابیک جی کے اندر نیم تو پرنٹ ہو رہا لیکن اس کے آگئے اس اس کے ، آگئے اس کے ایج بھی پرنٹ ہوتا اس کے بعد کون ویلیو ہے میں نے ایک انٹ چاہوے کی دکھیں چاہوے کی آگے پلس lekات کے ساتھ کون پرک کر دیا اب آپ اس کے اوپر ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں تو ہیڈنگ دینے کے لئے آپ یہاں لیکھو b x clear کریں تو ڈاکو منٹ ڈاٹ رائٹ اس کے اندر میں نے نیکا جبارہ فرسٹ میری hills این ہے نیم اس کے باغ فیس پیس پیس باہیچ این ہے نیچس تاہیہ دن کا اوپر ہیڈنگ کی برایکن یہاں پر راک جائیے کیا تو یہاں پر ریکی منcaster هنا Er کا اوپر تاہیڈ پر weに ہے تو یہ name اور یہ آپ کی age done اب دوستو اس کے اندر دوستو properties ایڈ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا وہ یہ کہ اگر آپ نے فارج نمبر آپ جاتے ہیں یہ object کے اندر آپ ڈارٹ کے ساتھ property ایڈنگ کرنے جاتے ہیں بلکہ square brushes کے ساتھ ایڈ کرنے جاتے ہیں تو اس کے لئے دوستو ایک special طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا array کے ہم جب value array کے کسی index میں save کرنے ہوں تو ہم کیا لکھتے ہیں array کے نام اور آگے لگاتے ہیں square brushes اور ان square brushes میں اپنے index کا نمبر بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر value display کروانی ہوئے array کی تب بھی ہم ایسی کرتے ہیں array کا نام round square brushes اس کے اندر جس index کی value display کروانی ہو اس index کا نمبر ٹھیک ہے تو دوستو object میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں تو پہلی object کا نام آگے square brushes square brushes میں double quotes double quotes کے اندر اپنی property کا نام تو میری property کا نام ہے name ٹھیک ہے اسی طرح دوسری میری property کیا جی square brushes اور double quotes بسکلی وہاں پہ ہم double quotes add میں کیوں نہیں لگاتے کیونکہ وہاں پہ ہمارا جو index number ہے وہ ایک integer value ہے اور integer value کے لیے آپ کو بتا ہے ہم course نہیں لگاتے ٹھیک ہے اور یہاں پہ object کے اندر double quotes لگانے کا مطلب مقصد کیا ہے بسکلی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو property کا نام ہے یہ سٹرنگ value ہے اور سٹرنگ ویلیو کو مجھے double quotes کے اندر لکھتے ہیں یہی reason ہے ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پہ میں میں نے لکھ دیا age ڈن اب دیکھیں یہاں پہ میں نے properties add کی square brushes کے ساتھ اور اگر آپ یہاں پہ display کرواتے ہوئے بھی square brushes لگائیں گے تو پھر بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے object کا نام آگے square brushes آگے جس property کی value display کروانی ہے اس کا نام تو name میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ بھی same as square brushes اور اپنی property کا نام تو میری property کا نام ہے age ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ریفرش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ابھی بھی display ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں method ہیں ڈاٹ والا بھی ٹھیک ہے اور square brushes والا بھی ٹھیک ہے لیکن ڈاٹ والا زیادہ efficient ہے وہ زیادہ fastly ہے تو لہذا آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ java script کے اندر mostly لوگ جو ہے object کو ڈاٹ کے ساتھ ہی define کرتے ہیں اور ڈاٹ کے ساتھ ہی use کرتے ہیں بہت کام لوگ اس کو square brushes کے ساتھ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو efficient رواز سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں طریقے ہیں آپ کی مرضی آپ جو ہوں سا مری square brushes use کریں یہاں ڈاٹ والا use کریں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت help ہو رہی ہوگی thank you so much till then guys take care اللہ حافظ